ناظرین کیپی میں بلدیاتی انتخابات کا مارکہ سر کرنے کے بعد آج پہلی بار ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام علیکم مولانا علیکم السلام وہ کدھر ہے آپ کا ڈول وال جو پیکی پیکی باتوں پر بجاتی ہے آج آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہی ڈول کا مدبست کرنا میں نے تو آپ کے مزاج کے ڈر کی وجہ زینی ڈول والے کو بلایا آپ کہتے ہیں تو بلا لیتے ہیں نہیں تو اگر ہم جیتے تو پھر مزاج کے خلاف اگر کوئی اور جیتے تو اس وقت مزاج ٹھیک ہو جاتے ہیں نہیں آت کنگن کو عارضی کیا ڈھول بجھوان ہے نا یہ ڈھول بیٹا ہے یہ بجا دیتا ہے ابھی مولانا صاحب آپ کی پرسنلیٹی ڈھول بجانے والی نہیں ہے لی تو وہ جو تم موس ہی کرتے تھے ٹیشو 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 اس کی بھی گولیاں ختم ہو گئی ہیں مولانا صاحب آپ امن بسانتے ہیں آپ فیرن کے خلاف ہیں اس لیے نہیں کی یہ سارا کچھ ہماری جیت پہی ہونا تھا کوئی مٹھائی جیٹائی مگوالے تھے مولانا صاحب مٹھائی اس لیے نہیں مگوائی کہ آپ کی عمر کے لوگ شگر کا ڈر سے مٹھائی نہیں کھاتے میری عمر کو کیا ہو گیا بھائی یہ شیخ رشید مجھ سے دس سال بڑا ہی ہوگا اتنے بڑے پھیالے میں کھا رہا ہوتا ہے اتنے ہی آپ کو احساس نہ تو چلو پھولوں کی پتیوں میں گوالے تھے پھول تو لازمی پھینک دے آلی جی لیکن وہ پولنڈ الرجی کے ڈر کی وجہ سے نہیں پھینک رہے یار میں کیا سٹریچر بھی بیٹھ کے آیا ہوں یار یہ شو ڈاکٹرز آسپیٹل میں ہو رہا ہے آپ کو تھوڑا سا حساس ہوتا تو چلو اور کچھ نہیں تو ہلکا سایسی ایسی کہتے ہیں پھولانا صاحب میں ضرور کرتا لیکن میری ٹانگیں خراب ہیں تم کو فرمائش نہیں کر رہا یا لکی رانی نہیں ہو رہی ایسے بھی پولانا نے ہاتھوں سے ایسے کرنے کے لیے کہا ہے ٹانگوں سے کرنے کے لیے نہیں کہا ٹانگوں سے کرو کس لگے گا ہریسے کے لیے بچہ زید کر رہا ہے جوڑ دو اسکوریڈ دو ایسے آپ نے خود ہی بڑا اچھا کیا ہے ایک دفعہ آپ ہی کرنے نہیں میں تو تین چار دن سے کر رہا ہوں بارہ لاپ سب لوگوں کو اور پاکستان کی پوری قوم کو بڑی بڑی مبارک ہو یہ آپ لوگوں نے یہ کریکٹ والے لڑکے کو موہ کے بل پھیک لے کے لیے پہلا دکا دے دیا کریکٹ والا لڑکا نہیں جی عمران خان وہ کریکٹ والا لڑکا عمران خان تو بھائی کریکٹ والا لڑکا کر رہا ہوں کریکٹ والا لڑکا وزیر اعظم عمران خان میں صرف بابر اعظم کو جالتا ہوں میں وزیر اعظم کو نہیں جالتا ہوں یہ جو کریکٹ والا لڑکا زد کر کے وہ وزیر اعظم کی کورسی پہ برا جبان ہے مولان صاحب آپ لڑکے ہی کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ سے بڑے ہوں گے مگر حرکتوں سے چھوٹے ہیں میں یہ باتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو آپ کی اب انشاءاللہ وطالہ ظلم وصطف سے بہگائی سے بے روزگاری سے جالت چھوٹ جائے گی اور ہم اس طرف کو بڑھنا شروع ہو گئے ہیں جو راستہ یہ اس کریکٹ والے لڑکے کو آؤٹ کر لے کا ہے مولانا سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ ہم اپنی چشم تصور میں یہ لے آئے کہ آپ وزارت عظمہ کا حلف اٹھا رہے ہیں بہت ہوتا چشم چشم تصور ملاللہ اس پہ یقین کرو انشاءاللہ آئندہ قوت ہماری ہوگی اور ہم انشاءاللہ جو عوام میں چاہ رہی ہے اس وقت خست حال میں ہے پریشانی کے حال میں ہے اس کو انشاءاللہ وطالہ ایت وعلان بکش دے اور عوام کو یہ خوش ہی ہونی چاہیے کہ اس کے لئے ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے بلکہ عوام نہیں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس کرکٹ والے لڑکے کو آؤٹ کرنا چاہتی ہے اس کو پسند نہیں کرتے یار آپ دیکھنا مولانا جب وزیراعظم بنیں گے تو قوم سے اپنے پہلے خطاب میں چینی سوجی اور گھی سستہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں دیکھیں ہم اس میں وقوف وقوت کی طرح بڑے بڑے دعوے نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے الیکشن کے لیے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے دعوے کر کر کے آسوان سر پہ اٹھایا ہو اور جب یہ وہ قمران والے ان کو حکومت دی گئی ہے تو رزلٹ کیا لیے اقلائے زیرو بٹا زیرو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دعوے تو کوئی نہیں کرتے وگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم اپنی عباب کی پریشانیوں کو دور کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو خوشیہ دے گے اور ان کو آرام و سکون کی زندگی دے گے مولانا صاحب خوشیہ کیسے دے دیں گے لطی پہ سلائیں گے گد گدی لکھا لے گے لڈو لے کے دے گے تم کو لڈو لے گے جبے کہ جبے تمہیں سرکس میں لے کے جائے گے اور پگوڑے پہ مٹھائے گے بندر والی کو بلائے گے کہ اس کو دکھاؤ بندر سوسرال کیسے جاتا ہے جوگی کو بلائے گے کہ اپنی پٹاری کھول کے اس کو ساپ دکھاؤ اتنی خوشیاں نہ دے میں پاگل نہ ہو جاؤں گا تم پہلے بھی پاگل جاؤ تم اپنی طرف سے اقل مت ملکے بیٹھے ہوئے شکل سے مو سے ہی تمہارا پاگل پلا جھلک رہا ہے اس طرح کے لوگ پاگل خواہ لے جائے تو پہلی سٹیپ پہ مل جاتے خوشیاں کیسے طرح دے لیے آپ لے بھائی لوگوں کو ریلیف دے گئے لوگوں کو جو بیچاروں کو اس وقت مہگائی کا سامنہ ہے اس میں ریلیف دے گئے نوکریہ انشاءاللہ دے گئے لوگوں کو بیروزگار جو ہیں ان کو بیچاروں کو جاب دے گئے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ او تعالی یہ جو پاکستان کی اس وقت پوری دولیہ میں لبوشی ہو چکی ہے اب دیکھیں کوئی بھی ملکل کو لپی جی دینے کے لیے تیار نہیں کوئی ملکل کو کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں یہ ملتے کرتے پھر رہے ہیں اب انشاءاللہ او تعالی آباب تک ہم ریلیف ہو چائے گے اور ایسے علات پیدا کرے گے کہ دنیا والے خود پاکستان سے محبت کریں دیکھ لیں مولانا یہیں پہ بیٹھ کے میں نے آپ کو چھ ماہ پہلے دعا دی تھی کہ آپ انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے اور پہلی فتح آپ کو مبارک ہو اللہ تعالی مریضوں کی سلطہ ہے واقعی یہ بچہ ہمارے لیے دعا گو ہے اور اب بھی تمہارے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی تمہیں صحت آتا پا مولانا الحمدللہ بلکل صحت ماند ہے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ اگر کوٹ اٹھا کے پھرتا ہے تو صحت ماندی ہے مگر انشاءاللہ ہم تمہارے لیے بھی جب عقوبت بھی آئے گے تو دعایا سست ہی کرتے ہیں ایسے مولانا صاحب آپ کی فتح پر نون لیگ بہت جشن منا رہی ہے جیہ جیہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہلوائی کی دکھان پہ لالا جی کی فاتح واللہ آپ ہلوائی کی دکھان کے علاوہ بھی کوئی مثال دے دیا کریں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے بیگانی شادی میں عبداللہ دیبان میں قبل عبداللہ کو انوائیٹی نہیں کیا تو آپ کیوں اس کی مثال دیں ہمارا جن سے لیل دے لے اول کی ہی مثال دیتے ہیں ویسے بھی عبداللہ جیس شادی پہ گیا ہے وہاں پہ کیا گٹ کے پڑھ رہے تھے وہاں بھی تو گھلکا ہی رہے ہیں بہرحال یہ جو اس بچی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی فتح ہماری فتح ہے یہ غلط بات ہے یہ کہہ سکتی ہے کہ پی ڈی ایم کی فتح ہے کیونکہ پی ڈی ایم اللہ کا فضل سے فضل الرحمن کی وجہ سے ہی ہے ویسے وہ خوش ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم پتھان لوگ ہیں ہمارے تو کلچر میں ہوتا ہے نا کہ کانا کار رہے ہو تو پاس سے کوئی گزر رہا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں ہاں بھئی دو نوالی لگا لگا لگ تو وہ بھی اس خوشی میں سے اگر دو نوالی لگا لگے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر جس بندے کو دعوت دی ہو وہ گوگے جیسا ہو تو پھر آپ لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار کس کو کہا تھا دو نوالی لگا 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 دو کہا تھا دو سو نوالی نہیں کہا تھا اب اتنے بھی بھولے لئی ہیں اب جس کو دعوت دیتے ہیں دیکھ وال کے دیتے ہیں اس کو کس لیے کھانے کی دعوت دیتی ہیں اس کو تو کوئی ٹانگا دعوت دے سکتے ہیں پیچھے بیٹھ جاؤ دعوت ہوا ہے کانا کھا رہا ہو تو گوگا قریب سے گزرے رہا تو گوگا ان سے پوچھتا ہے روٹی کہا رہا ہو کہا تھا نہیں 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 حضیت موٹسیکل دے انجن کھولے ہوئے ہیں گوگا کہتا ہے کھولے موٹسیکل دے انجن ہوئے ہیں کشبو والو گوشتی آئی وہاں کسے کہتے ہیں غلب ہو وہ لیل کی جگہ اس میں سالن ڈالتے ہیں بات یہ ہے میرا بھائی کہ آپ سب کو پوری قوم کو بڑی بڑی مبارک ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ لجات کے دن قریب آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے پاکستان کی خیبر وختون خواہ کی سب سے بڑی اور پسندیدہ جواد جو ہے وہ جے یوائی ہے مگر مولانا صاحب آپ کے مخالفین تو کہہ رہے ہیں آپ دھانجلی سے جیتے ہیں دیکھو عقوبت الکی موزراء الکے وزیر اللہ الکا اہول الکے حیبی الکے التضا بھی اہول کی تو دادلی حملے کی ہے یہ بچوں والی باتیں کرنی چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے اب اپنی پسندیدگی پہ جیتے ہیں لوگوں نے ہم کو ووٹ دیئے ہم اللہ کے فضل سے کسی کی پوشت بنائی کے ساتھ نہیں جیتتے ہیں ہم اپنی لائکک میں اپنی پسندیدگی اپنے کار کھولو اپنے ورکروں کی وجہ سے جیتے ہیں بارال ہم نے اب اس لاجائز حکومت کے قلعے کی دیوار گرا دیئے ہیں اب دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے کوئی ایٹ اٹھا کے لے جائے گا کوئی چکاٹ اٹھا کے لے جائے گا کوئی ٹوٹیاں اتار کے لے جائے گا کوئی دیکھنا بالے پکڑ کے لے جائے گا دوگے جیسا چتیری اٹھا لے گا چتیری وہ انشاءاللہ یہ نظر بھی نہیں آئے گا ان کا ملوہ بھی نظر نہیں آئے گا یہ صرف قلعہ نہیں کرے گا ان کا ملوہ بھی غائب ہو جائے لوگ تو پیسے دے کے ملوہ اٹھواتے ہیں ان کا ملوہ بھی فری اٹھایا جائے بسے مولانا صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ٹکٹیں صحیح لوگوں میں تقسیم نہیں کی اس لیے آ رہے ہیں ان کی ٹکٹ لے لے والا تھا ہی کوئی لی سب رشتہ داروں کو بلا بلا کے ملتے کر کر کے مدیجے کو آواز دے کے ٹکٹ دے دی بہاجے کو آواز دے کے ٹکٹ دے دی قزل کو آواز دے کے ٹکٹ دے دی پوپو کے لڑکے کو بلا کے ٹکٹ دے دی انہوں نے تو ٹکٹیں ایسے دی ہے جیسے امیر لوگ بیچارے سری پائے نہیں اٹھواتے کوئی لیتا ہی نہیں ہے آخر کاربائی کام والی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سری پائے تم لے جاؤ اس طرح تو انہوں نے ٹکٹیں دی ہے ہم آپ دیکھ رہا انشاءاللہ آئیدہ جو بھی الیکشن ہوگا بے شک جنرل الیکشن ہو ملدیاتی الیکشن ہو زبلی ہو املی ہو کوئی بھی الیکشن ہوگا لوگ جی یو آئی کی ٹکٹ لے لے کے لیے باگ دار کرے گے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ جی یو آئی کی ٹکٹیں ایسے بکے گی جیسے مولا جٹ کی ٹکٹیں بکیتے ہیں جی بھٹو جی یو آئی کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہوا مولا ان کا یہ صدمہ آپ کا نہیں ہے زیادہ اور میں انہیں کوڑے پڑے اس لکھ سے یہ زینی تمازن کوو بیٹھے یہ تو کوڑے ان کو گرم کر کے بھارے ہوئے نہیں مولانا صاحب مجھے کوڑوں کا دکھ نہیں ہے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ کوڑوں کے نشان پورے جسم پر پھیل گئے ہیں کوڑے پشت پہ پڑے نشان مو پہ پڑ گئے